اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Noshiva Salman and Skin Solutions امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکن کا اور اپنے بالوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے اور روزیں چل رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ ہم سے اتنا نہیں پیا جاتا جتنا شاید ریکوائر ہوتا ہے کیونکہ بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے اور ہم کھا بھی لیتے ہیں وہ اگر ہم بہتر رکھیں گے تو ہمارے بہت سارے issues جو ہیں وہ solve ہو سکتے ہیں جیسے آج ہم جس common issue پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے acne بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں رمضان میں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک تھی میری skin لیکن ایک دم سے مجھے pimples بننا شروع ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایک تو باڈی میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ دہان نہیں دے رہے ہوتے یا ہمارے پاس مطلب ہمارا اتنا فوکس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی روٹین میں ایسی کیا چیز جو ہے وہ use کریں اپنی skin کے لیے کہ ہماری skin جو ہے وہ ٹھیک رہ سکے اور ایک اور چیز بہت زیادہ fried items جو ہے وہ کھائے جا رہے ہوتے ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی کھا رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں جن کا میں نے نام لیا ہے اس سے جو acne prone skin ہوتی ہے یا جن کی skin کے اوپر دانے بننے کی tendency ہوتی ہے ان میں دانے بننا زیادہ ہو سکتے ہیں میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ آپ میٹھا کھائیں گے یا آپ fried items کھائیں گے تو آپ کو pimples یا آپ کو acne ہو سکتی ہے جن لوگوں کے اندر already acne ہوتی ہے یا tendency ہوتی ہے دانوں کے ہونے کی acne کے بننے کی ان لوگوں میں exurbation ہو جاتی ہے ان لوگوں میں condition جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کچھ چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے اس میں top پہ کیا ہے کہ آپ اپنا پانی جو ہے اس کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں پانی کی amount اچھی رکھنے کی کوشش کریں اس کے بعد fried items چلیں کبھی کبار کھا لیا کریں ایک آتھ کھا لیا کریں لیکن یہ کہ سارے ہی items fried ہیں اور آپ کو کھا رہے ہیں وہ کوئی بہت اچھا idea نہیں ہے اس کو کم کر لیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ بہت ساری میٹی چیزیں جیسے خجوریں بہت ساری کھائی جا رہی ہوتی ہیں یا اور بہت ساری میٹی items جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو کھایا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ شاید energy بھی low wee wee ہوتی ہے پھر drinks جو ہوتے ہیں ان میں بھی sugar daily بھی ہوتی ہے جو کہ ہم بنا بنا کے پیتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا بہت ضروری ہے ایک تو آپ اپنی روٹین میں cleansing رکھیں کہ آپ نے پہلے cleansing کرنی ہے اور پھر اپنا face wash کرنا ہے پہلے cleansing اور پھر face wash دن میں دو دفعہ cleansing ضرور کریں ایک دفعہ صبح اٹھنے کے بعد face wash سے پہلے اور ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ face wash کریں تو تب آپ نے cleansing 10 seconds کے لیے ضرور کرنی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں exfoliation گرمیوں کا موسم ہے اور بہت زیادہ سیبم بن رہا ہوتا ہے تو white heads black heads بننے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد gentle exfoliation just for 10 seconds ضرور کرنی ہے جب آپ اپنی روٹین میں یہ چیزیں کریں گے اور اپنی تھوڑا سا lifestyle جو ہے وہ ویتر کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی skin جو ہے وہ بری نہیں رہے گی بلکہ آپ کی skin اچھی رہے گی اید بھی آ دیا ہے نا اور اید کے اوپر وہ سب کا دل چاہتا ہے کہ skin جو ہے وہ clear ہو اور ہم اچھے لگ رہے ہو کیونکہ نئے کپڑے پہنٹ نہیں ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ آپ بھی اچھے لگ رہے ہو skin بھی اچھی ہو اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے pimples جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں یا white heads black heads بن رہے ہیں یا بہت زیادہ oily skin رہی ہے اور وہ clear نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے ہمارے پاس آپ کے لئے کیا ہے ہم آپ کو offer کرتے ہیں oxygen therapy oxygen therapy ایک ایسی therapy ہوتی ہے جس میں ہم deep cleansing کر دیتے ہیں آپ کی skin کی اور اس کو fresh oxygen ملتی ہے اور وہ ساتھ کیونکہ free radicals جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ dead ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی پوری کی پوری skin جو ہے وہ smooth اور آپ کو صاف ستری لگے گی white heads black heads جو ہیں وہ ایک دم سے بننا بند ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی روٹین جو میں نے آپ کو بتائیے وہ رکھیں گے تو آپ اس کو اچھی طرح maintain کر لیں گے oxygen therapy کوئی بھی کرا سکتا ہے جس کی skin بہت زیادہ oily ہے وہ بھی کرا سکتا ہے جس کو active acne ہے وہ بھی کرا سکتا ہے اس کے علاوہ جس کو white heads black heads بنتے ہیں وہ بھی اس کو کروا سکتے ہیں اور اپنی skin کو ایک دم سے fresh healthy اور اس کے ساتھ ساتھ دانوں کے بغیر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر آج کل ہماری offer بھی ہے کہ رمضان میں اگر آپ oxygen therapy avail کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر 10% off ہے اور اسے کوئی بھی age group پالا جو ہے وہ کرا سکتا ہے تو اپنا خیال رکھیں کھائیں پیئیں enjoy کریں لیکن صحت کے ساتھ صحت کے بغیر یا صحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صحت سب سے important ہے اسی طرح سے ہماری skin کی صحت یا skin کی health جو ہے وہ بھی سب سے important ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اور سب کچھ کھائیں پیئیں لیکن صحت کے ساتھ enjoy کریں کیونکہ صحت جو ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں اور اسی طرح سے ہماری skin کی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے تو اپنا خیال رکھیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ